اسلام اے فارن ریلیجن کیا اسلام فارن ریلیجن ہے؟ آئیے آج اسٹیٹمنٹ کی حقیقت کو جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربیہ میں پیدا ہوئے اور اسلام عربیہ سے ارجنیٹ ہوا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام عرب تک لیمیٹیڈ ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی مسلم پاپلیشن کا صرف ٹونٹی پرسنٹ حصہ عرب میں رہتا ہے باقی عرب کے باہر زیادہ رہتا ہے؟ اگر بھرمپوتر، ٹیبت، پریزنڈے چائنہ سے ارجنیٹ ہو کر انڈیا میں بہتی ہے اور ہندوستانی کہلاتی ہیں اگر آئی فون یو ایسے کی کمپنی میں پروڈیوس ہو کر اور چائنہ میں مینفیکچر ہو کر بارہ میلین ہندوستانیوں کے ہاتھ میں نظر آتا ہے تو ایک ایسے ریلیجن کے فالوئرز جو عرب میں اوریزنیٹ ہوا انڈیا کیوں نہیں ہو سکتے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انڈیا مسلم کے جینز، کلر اور لینگویج وہی ہیں جو یہاں کی مجاریٹی آف دی پاپلیشن کے ہیں اسلام ہندوستان کے لیے فارن ہو سکتا ہے لیکن اس کے اصول اور تیچنگز یونیورسل ہیں کسی خاص ریجن، ریس، ایتنیسیٹی یا کیش تک محدود یا لیمیٹیڈ نہیں ہیں ہندوستان پر اسلام کے پوزیٹیو ایمپیکٹ کو سوامی ویکراندہ کے الفاظ سے سمجھا جا سکتا ہے انہوں نے کہا تھا انہی مسلم رولرز ورم انتاریلی نبید the conquest of islam resulted in upliftment of poor and downtrodden this is the reason why one-fifth of us became muslims it is utterly absurd to say that all these conversions took place on the strength of these wars and guns جو آپ کے سکرین پر اس کا reference مل سکتا ہے اسلام کے بارے میں پریار نے لکھا ہے پریار نے اپنے کتاب میں ان الفاظ کو بیان کیا سب مسلم کے تعلق سے ہونے والے نیشنل ڈسکیشنز میں کہا جاتا ہے کہ آج کے مسلم کے پوروجو کا زبردستی دھرم پرورتن کروا گیا تھا انڈین مسلم سٹرانگلی ابجیکٹ کرتے ہیں اس کنورشن کے ورڈ کو اور اس کے جگہ وہ ایکسپٹم کا صحیح لفظ استعمال کرنے کو کہتے ہیں ہم نے اور ہمارے پوروجو نے اسلام کو ایکسپٹ کیا اور ہم کنورٹ نہیں بلکہ ایکسپٹ کیے ہیں تو اس لحاظ سے let me conclude by the testimony of راشد سالیم آدل who was once a dalit he says islam is not foreign religion he argues that prophet of god had come to preach god's deen in india to among the dalit people whom he identifies with the indigenous pre-aryan race like muslims the ancient trebedian ancestors of today's dalit also believed in one formless god in social equality and justice however the invading aren't reduced them to slavery and imposed on them their own religion with its crude belief and practices its idolatry, polytheism, casteism and superstitions by joining the fold of islam the dalit would therefore only going back to the purified form of their faith of their own pre-aryan ancestors آدل کہتے ہیں کہ dalit اور bahujan نے islam کو accept کر کے وہ اپنے پرانے پرنسپل پر واپس چلے گے مطلب یہ ہے کہ they are not converted newly they accepted the same all the principles which they had in their own genes اس طرح کے ریفرینسس ہسٹری میں بھرے پڑے ہیں اتنے بریف ریفرینسس کے ساتھ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ سوچیں اور ضرور کمنٹ کریں آج کیلئے اتنا ہی کافی اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاکت ہوگی میں سید فخردین علی احمد سینکیو موسیقی